حضرات مخترم برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعہ المبارک کی ان پکیزہ گڑیوں میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سہادری کو قبول فرمائے جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ ربی سانی ہے اور حضور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے یہ گیاروی شریف کا دن منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاف اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ نباؤ میں اپنا وعدہ نباؤں گا اور تم میرا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کروں گا اور کہیں اللہ تعالیٰ رشادت فرماتے ہیں جو میں نے قرآن پاک یا کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ رشادت فرماتے ہیں کہ میرے جو ولی ہیں میرے جو خاص بندے ہیں جن کو میں منصبِ ولائت عطا کرتا ہوں اور ان سے میں راضی ہوتا ہوں ان کے پاس دو نعمتیں ہوتی ہیں نہ ان کے پاس کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی غم ہوتا ہے نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی چیز کے چلے جانے کا غم ہوتا ہے اور ان کی نشانی اللہ پاک نے یہ رشادت فرمائی ہے اللہزین آمنوا وقانوا یتکون وہ صحبِ ایمان ہوتے ہیں اور صحبِ تقویٰ ہوتے ہیں لَحُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اس دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتے ہیں اور اگلے جہان میں بھی ان کے لیے تو یہ مقامِ ولائت ہے مقامِ ولائت کے اوپر تبا تابعین کا مقام ہے پھر تابعین کا مقام ہے پھر اس سے اوپر صحابہ اکرام پر اہلِ بیت پھر نبیوں کا مقام ہے پھر رسولوں کا مقام ہے اور سب سے اوپر حضور علیہ السلام کی شان و عظمت ہے تو یہ تو ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ولی جو ہوتا ہے اس کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتْتَقُونَ بے شک وہ متقی ہوتے ہیں اور صحبِ ایمان ہوتے ہیں اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا تمہارا ذکر کروں گا تم اپنی زندگی میں مجھے یاد کرو میں قیامت تک تمہارا نام لوگوں کے دلوں میں ڈا اللہ تعالیٰ نَلَاِ تَقْبِی نَلَاِ رَسَالَ نَلَاِ حَدْرِ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے عظمت ہے جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے اس دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نام بھولانے نہیں دیتے لوگ ان کا نام نہیں بولتے دیکھئے نا یہ مولانا حادم حسین رزوی صاحب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے دنیا میں رہتے ہیں سو معاملات ہوتے ہیں لیکن حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جاتے ہوئے پتہ دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں تو ان کی جنازے کی کفیت اور جنازے کا ایک حجوم جو کہ ایک تاریخی جنازہ اور اس میں ہر مسلک کے لوگ موجود تھے اور گواہی دے رہے تھے کہ یہ بندے نے ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اور حضور کے دین کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اس کا جانا ایسا ہی ہوتا ہے تو اب یہ چیز نام ان کا حادم حسین تھا حسین کے خادم کی یہ شان ہے تو حسین کا کیا مقام ہے جو حسین کی خدمت کرے ان کے نانا جان کی دین کی خدمت کرے تو یہ صلاح ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے میرے نام کو علابتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کا جانا ایسا ہی ہوتا ہے حضرت امام احمد حبیل رحمت اللہ تعالیٰ بڑی تکلیفیں آئیں بڑی مصیبتیں آئیں جسم چھلنی ہو گیا اور بادشاہ کہتا تھا کہو کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں آپ نے فرمایا کوئی حدیث لے آؤ کوئی قرآن پاکی آیت لے آؤ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے یہ بادشاہوں کے طرف سے حکومتوں کے طرف سے اللہ کے بندوں پر ایسی زیادتیں ہوتی رہتی ہیں بعض بندوں کو سمجھ آتی ہے بعض بندوں کو سمجھ نہیں آتی تو کسی نے کہا حضور اتنی سختیاں آپ حق پر ہیں اور اتنی تکلیفیں کب پتا چلے گا کہ آپ حق پر ہیں آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے جنازے کو دیکھنا کہ جنازے کی کفیت کیا ہے تو جنازے کو دیکھ کر کہیں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے آسمانوں پر اعلان کر دو زمین پر اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں آسمانوں پر بھی شعور ہو جاتا ہے زمین پر بھی شعور ہو جاتا ہے لوگ کشاں کشاں اس کی طرف دورنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں نا حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کا یہ دن منایا جاتا ہے ان کو ہم نے دیکھا نہیں ان کا زمانہ ہم نے نہیں پایا چار سو اکتر سن ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور پانچ سو اکسٹھ میں ان کا وصحال ہوا کتنا عرصہ گزر چکا ہے دس گیارہ صدیوں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی ان کا نام سرسبد و شداب پھول کی طرح سرسبد و شداب ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے نام کیلئے وقف کی ہے تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے پھر حضور غوث پاک ہوں حضرت بابا فرید ہوں حضرت حاجہ مہیند چشتی جمیری ہوں حضور کی آل اصحاب تو بہت بلاند مقام ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ بھی ایسا چراغ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس دنیا میں اطاف فرمائے یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ کائنات میں رحمت ہوتے ہیں کائنات میں رحمت ہوتے ہیں پھر اللہ کے ولیوں کے بڑے بڑے درجات ہیں کوئی مجددت ہوتا ہے کوئی کتب ہوتا ہے کوئی غوث ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے مقام کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی دیتا ہے اور پھر وہ دین کو اثر نو تازہ کر دیتا ہے کوئی اپنی تبلیغ سے کوئی اپنے خون سے کوئی اپنے تعلیمات سے دوبارہ وہی بھولا ہوا سبق دنیا کو یاد کراتے ہیں لوگوں کام اسی چیز نے آنا ہے جو آج سے ساڑھے چودہ سو سال مدنی تاجدار نے فرما دیا ہے جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے وہی اصل چیز ہے اسی نے کام آنا ہے اسی پر عمل کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا باقی تو مادیت ہے دنیا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود پوری دنیا اسلامیت کے لیے پوری دنیا کے لیے انسانیت کے لیے ایک نعمت بن کے آیا چار سو اکتر ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پیدائش کا بھی عجیبی واقعہ ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں آپ کے والد گرامی حضرت ابو سالے جنگی دوست یہ مجاہت تھے ہر وقت جنگوں میں رہتے تھے جہاد کرتے تھے تو حضرت ابو سالے جنگی دوست جو ہیں وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے جا رہے تھے جوان تھے جن کی جوازی جوانی پاکیزہ ہو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری کہ جوانی میں تائب ہو کے جانا توبہ کرنا گناہوں سے آپ نے آپ کو بچا کر رکھنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے یہ پیغمبروں کی عادت ہے بڑا پہ میں تو سارے بندے زانے دینا شروع کر دیتے ہیں وقت پیری گرگے ظالم نشوت پرہیزگار جب بندہ آخر میں پہنچ جاتا ہے تو سارے اس وقت بھی پرہیزگاری مل جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن جوانی میں تائب ہونا یہ نبیوں کی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو سال جنگی دوست دریا کے کنارے جا رہے ہیں ایک سیب آیا آپ نے وہ سیب کھایا تو ذین میں خیال آیا کہ بغیر مالک کی اجازت کے میں نے سیب کھا لیا آج تو بڑے بڑے لوگ اتنا اتنا کچھ کھا جاتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان اندر موجود ہو تو ذرا سرا ذرا بھی کھائیں تو وہ مچلنا شروع ہو جاتا ہے یہ کیا کھا لیا یہ کیا کر دیا اب جو اتنا اتنا کھا لیا ہے سمجھو کہ ایمان نہیں ہے وہ کمزور ہیں تو حضرت ابو سالے فرماتے ہیں بغیر اجازت کے کل چلتے چلتے دیکھا ایک باغ آگیا ہے سیب کا تو مالک سے ملے مالک سے کہا کہ میں نے بغیر اجازت کے آپ کی وہ سیب کھا لیا ہے حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں اگر اس طرح کھا لیا ہے تو کوہرج لیکن ایک ہوتا ہے فتوہ ایک ہوتا ہے تقوہ ٹھیک ہی نا جی تو جو تقوے والے لوگ ہوتے ہیں اہل تقوہ وہ فتوے پر بھی عمل کرتے ہیں اور تقوے پر بھی عمل کرتے ہیں تو فرمایا کہ اب جو سامنے شخصیت بیٹھی تھی وہ بھی صحابہ تقوہ تھی صحابہ ولائے تھی حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمتاللہ یہ حضور غوثے پا کے نانا جان تھے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھا کیوں کھایا بغیر اجازت کے سیب روز سیب گرتے ہوں گے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں لیکن اللہ کے ولی نے کھایا دیکھیں ابتدا کیسے ہوتی ہے یہ جو شاندار فصل پیدا ہوتی ہے یہ فصل کا کمال نہیں ہوتا پہلے اس کسان کی مینت ہوتی ہے اس نے کیسے زمین بوئی ہے اس نے کتنی مینت کی ہے اس پر اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے تب جا کر ہمیں وہ سرسبز و شادا فصل ملتی ہے دانے ملتے ہیں چاول ملتے ہیں تو انہیں کہا جناب آپ تسرا کریں کہ دس سال میرے باگ کی خدمت کریں تب جا کر دس سال لگے رہے مالی کا کام کرتے رہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک سیب کی قیمت دس سال دس سال کیوں اللہ سے بچنے اللہ کی غصب سے بچنے کے لیے جب دس سال گزر گئے تو آپ نے فرمایا کہ حضورہ مکمل فرمایا یہ ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ آپ کی شادی کرنی ہے گونگی ہے بیری ہے اندی ہے اپاہج ہے معذور ہے آپ نے فرمایا اگر اس طرح کر کے بھی میں رب کے غزب سے بچ جاؤں تو جب شادی ہو دیکھا کہ ایک سامنے خوبصورت لڑکی ہے آنکھیں بھی ٹھیک کان بھی ٹھیک زبان بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک پاؤں بھی ٹھیک تو دور تو ہی آپ نے سسر کے پاس گئے کہ آپ نے کہا تھا یہ اور ظلم کروانے لگے ہیں پہلے سیو کی کیمت چکائی تو آپ نے فرمایا جتنا تقوی جتنی پرہیزگاری جتنی خشیت اور جتنا اللہ کا حوف میں نے تیری ذات میں دیکھا ہے میں نے بھی بیٹی اسی طرح کی پال کے رکھی ہے اندی اس لیے نہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتی دیکھ سکتی ہے لیکن کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا کانو سے معذور اس لیے نہیں کہ وہ سن نہیں سکتی سن سکتی ہے لیکن اس نے کبھی کسی غیر کے ذکر کو سنا ہی نہیں ہے تو فرمایا وہ ہی تیرے لی تو یہ وہ فصل تیار ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت شیح عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی جیسا فرزند عطا فرمایا اور ایسا فرزند عطا فرمایا کہ ایک آنوے سال آپ کی عمر ہے پچیس سال آپ نے ظاہری علوم پڑھے کوئی ولی علم کے بغیر ولایت حاصل نہیں کر سکتا اس کے پاس علمیں لدنی ہوتا ہے فرمایا پچیس سال تک اور آپ آپ کی والدہ کی تربیت کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹا کبھی جوٹ نہیں بولنا کبھی جوٹ نہیں بولنا ساری بیماریوں کی جڑ ساری بد اخلاقیوں کی جڑ جوٹ ہے سچ کو پکڑے رکھنا ہے سچ پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہے کچھ بھی آئے واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں سارے چور جو ہیں وہ بھی ولی بن گئے آپ کی سچائی اور آپ کی والدہ کی تربیت اس طرح تو فرمایا پچیس سال آپ علوم زہری پڑھتے ہیں تریح کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اتنے علماء محدثین آپ کے استاد بندہ شماری نہیں کر سکتا تو پہلے پھر آپ نے پچیس سال تک مختلف اولیاء اعظام کے پاس آپ تشریف لے گیا آپ نے علم کو پالش کیا وہ کہتے ہیں بندہ صرف جو ہے وہ زہرہ بھا یعظری وہ پڑھتا رہے صرف کتابی جو پڑھا رہے اور اللہ کے بندوں کے پاس نہ بیٹھے تو وہ علم خوشک ہو جاتا ہے جب تک اس کی تربیت نہ ہو تو فرمایا کہ وہ علم پڑھے آپ پر عدب نہ سکھے ٹھیک ہے نا جی اور تسبیح پھیری پر دل نہ پھیرے یہ بات ہے کہ صرف تسبیح چلانے سے کام تو نہیں چلے گا جب تک دل نہ چلے تو وہ اہلِ ذکر کے پاس ہوتا ہے اسی اللہ پاہ نے فرمائے یا ایوہ الذین آمنت اللہ وکون ما صادقین ٹھیک ہے تمہارے پاس ایمان بھی ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس تقوی بھی ہے لیکن کوئی ڈاکو اسے لوٹ سکتا ہے اس لیے وکون ما صادقین میرے سچے بندوں کے پاس بیٹھا کرو اکیلے تم بٹک سکتے ہو کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھا کرو تو فرمایا کہ آپ نے پچی سال مختلف اولیاء اجزام کے پچاس سال عمر ہو گئی لیکن آپ وعد نہیں کرتے ایک رات سوئے تو سرکار کی زیارت نسیلی آپ نے فرمایا بیٹا عبدالقادر اب وعد کیوں نہیں فرماتے یا رسولہ ججے کا تی عجمی ہوں آپ نے فرمایا اپنی زبان کھولو علم جہاں سے ملتا ہے اگر پڑھ پڑھا کے یہ کفیت نہ ملے تو سب جو علم ضائع ہو گیا اور پڑھ پڑھا کے یہ کفیت مل گئے کہ حضور کی زیارت ہو گئی حضور تشریف علیہ السلام جو علم قبول ہے تو فرمایا آپ نے سات مرتبہ اپنے لواب دہن حضرت غوث پاک کی زبان پاک میں ڈالا اس کے بعد پھر لیٹے تو حضرت تیلی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف علیہ بیٹا کو افتگو کیوں نہیں کرتے حضور مجھے جھجک آتی ہے پچاس سال گزر گئے آج کال تو بندہ دو تین کتابیں پڑھیں چر مبلغ اسلام دین کے بنیادی چیزوں کبھی نہیں پتا چل آکے دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو پڑے بھی نہیں وہ اتنی اتنی گفتو کرتے ہیں پھر شک و شبہ میں ڈال دیتے ہیں اس لئے صحیح علماء جو صحیح پڑے ہیں جو صحیح بنیادی علوم کا پتہ ہے ان کے پاس میں اگلے دن نماز پڑھا تو یہاں ہی ایک دوست تھے ان کو فون آ گیا اب یہ بھی منا مسئلہ ہے پتہ نہیں اس نے کہاں سے یہ مسئلہ سن لیا اب میں پیچھے کھڑا ہوں اب اس نے اپنی جیو سے موبائل نکالا ہے اور موبائل کو دیکھا ہے دیکھ کے پھر اس نے موبائل باندھ کر کے اپنی جیو میں ڈال دی اب ایسے لوگوں کو کون سمجھائے یہ اس نے کہاں سے پڑھ لیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ نماز ہے کوئی کھل نہیں کوئی تماشا نہیں کہ آپ جو ہے وہ موبائل کو اس طرح چلاتے رہیں اس لئے تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت اسی وقت ہوگی جب آپ کسی سے پوچھیں گے کسی کے پاس بیٹھیں گے اگر آپ بھد ہی اگر آپ نے موبائل سے ہی سیکھنا ہے تو پھر ڈاکٹر آپ نے دکان بند کر دیں میڈیکل سٹور والے سے دوائیاں لے لیا کریں اب ڈاکٹر کے پاس دوائی کوئی نہیں ہوتی اس کے پاس ذین ہوتا ہے اس کے پاس تربیت ہوتی ہے میڈیکل سٹور والے تو دوائی دیکھتا ہے وہ دے دیتا ہے کسی صحیح لوگ کے پاس بیٹھیں اگر مسئلے کی سمجھ نہیں پوچھ لیا کریں تاکہ غلط کام نہ ہو جائے تو حضور گوست پاک پچاس سال تک آپ نے باز نہیں فرمایا تو حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے چھے دفعہ اپنا لعب دہن ڈالا آپ نے فرمایا حضور اللہ کے نبی نے سات دفعہ آپ نے چھے مرتبہ آپ نے فرما وہ میرے نبی ہیں میں ان کا غلام عدابِ رسالت کا خواہ میں بھی اس قدر لحاظ ہے فرماو اللہ کے رسول ہیں میں ان کا غلام اب حضرت گوست پاک رضی اللہ جب باز شروع کیا تو آپ جب باز فرماتے تو یہ علم کا اثر نہیں تھا یہ حضور کی لعب دہن کا اثر تھا یہ مولا کائنات کے لعب دہن کا اثر تھا کیونکہ آپ ان کے خاندان کے شہزادے تھے تو فرمایا کہ باز فرماتے بڑے بڑے کافر لوگ بھی باز سن کے متاثر ہو جاتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا حضور گوست پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے پھر جو اس معاشرے میں برائیاں تھی کہ اللہ کے ولی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی تجدید کرتا ہے اسلام کا وہ بولا ہوا سبق لوگوں کو سکھاتا ہے لوگوں کو پہرہ دیتا ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے یہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اکتالیس سال اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا اللہ اس کے رسول کے دین کو پھلایا اور دور دور تک آپ کی شہرت اس طرح ہوئی وہی نا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو زمینوں پر آسمانوں پر اعلان ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے اپنی ایک حاص قفیت میں فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے حضرت حاجہ مہیندی چشتی ہے جو میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی آپ کے ہم اثر اولیاء اللہ میں سے ہیں آپ یہاں ہند میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا حضور آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے میری آنکھوں پر بھی ہے تو یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو انہیں دین اسلام کو اور قیامت تک ایسے لوگ مجاہد آتے رہیں گے کہ جو اللہ کے دین کو تجدید بخشتے رہیں گے اسلام زندہ ہوتا رہے گا کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ اب کیا بنے گا اللہ تعالیٰ پھر کو بندہ بیج دے گا پھر کو مجد الفسانی آ جائے گا پھر کو ایسی شخصیات آ جائیں گی تو فرمایا کہ حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر ایسی ایسی جو ہے وہ اسباق پڑھائے ایسی ایسی دین کی خدمت کی آج بھی ان کی مثال نہیں ملتی علم کا یہ مقام تھا کہ ایک دفعہ نا علامہ بن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے مشہور محدث ہیں اور یہ احادیث میں بڑی جان پھٹک کرتے تھے علامہ بن جوزی ان کو پتا چلا کہ حضرت شیعہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ علم ہیں اور بڑے صحابہ ولایت بھی ہیں تو وہ ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے حضور گوث پاک کے کلاس میں جماعت میں دارلوں میں تشریف لائے کلاس میں بیٹھ کے آگے کلاس ہتم ہوئی تو آپ نے فرمایا جناب میں آپ سے ایک آیت کا معنی پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا علامہ صاحب کہاں سے تشریف لائے جناب فلان سے اور میرا نام یہ ہے فرما اس آیت کا آپ کو کتنے معنی آتے ہیں تو علامہ بن جوزی نے فرمایا مجھے اس آیت کے بارہ معنی آتے ہیں اور یہ ان علامہ بن جوزی فرماتے ہیں مجھے علم تھا کہ یہ بارہ معنی انتہائی ہیں اس کے بعد کو معنی ان کا بنتا ہی نہیں ہے میرے نزدیک یہ پوری تحقیق علامہ بن جوزی فرماتے ہیں میں نے بارہ معنی سنائے ہیں تو حضرت شاید علیہ رحمت اللہ نے مسکرہ پڑے آپ نے فرمایے تو آپ کے نزدیک اس کے سو معنی تو میں جانتا ہوں تو آپ فرمایے جب آپ نے معنی شروع کیے نا تو میں غش کھا کر گری پڑا اور میں نے کہا کہ واقعا تن آپ کو جو علم اطا کیا گیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خاص طور پر اطا کیا گیا ہے تو یہ جو آپ کو ولایت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں چند کرامات سن لیتے ہیں ان کی تعلیمات نہیں پڑتے انہوں نے کیا کام کیا ہم صرف وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ بنگڑے شگڑے یہی چیز ہے نہیں یہ چیز نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیمات کو پڑھیں کہ حضور غوث پاک اپنا دن کیسے گزارتے تھے رات کیسے گزارتے تھے ان کی شریعت کی پبندی کتنی تھی وہ کیا کیا کام کرتے تھے تو جب یہ پڑھیں گے پھر آپ کو صحیح معنی میں ولایت کا پتہ چلے گا کہ ان اللہ کے بندیوں نے زندگییں کس طرح گزاری ہیں کرامت تو بہت بات کی چیز ہے یہ معاملہ تو بات میں ہے پہلے ان کو دیکھیں کہ شریعت کی اس طرح کس طرح ان نے پبندی فرمائے روات رات نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا راتوں کو جاگنا اللہ کو یاد کرنا پہلے شیع صادی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ محسن نبی میں تھا تو ایک بندہ روئے جا رہا تھا یا رب العالمین میں بڑا گناہگار ہوں میں بڑا خطاکار ہوں یا اللہ میری بخشش کر دے اگر تُو نے میرا حساب لینا ہے تُو نے میرا حساب لینا ہے تو پھر اللہ کے نبی کے سامنے میرا حساب نہیں لینا میں شرمندہ ہو جاؤں گا تو شیع صادی فرماتے ہیں مجھ پر بھی رکت تاریہ ہو گئی کہ یہ بندہ سر اٹھائے تو میں دیکھوں یہ بندہ کون ہے جب سر اٹھایا تو حضرت شیع عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی تھی جن کا ہم شہرہ سنتے تھے لیکن آجزی اور انکساری کا ہی عالم ہے فرماتے یا رسول اللہ یا رب العالمین اگر حساب لینا ہے تو حضور کی نگاہوں سے پشیدہ حساب لینا یہ آپ کی تعلیمات تھیں ایک دفعہ آپ نے شریف فرما تھے تو ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جناب ہمارا جہاز گیا اور میں تلا ملی ہے کہ ہمارا جہاز ڈوب گیا ہے دعا فرمائیں کہ لوگ بچ جائیں بحری جہاز ہے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے دل کی جانب دیکھا اور کہا الحمدللہ وہ بندہ بڑا حیران ہوا چلا گیا واپس تھوڑے دنوں کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا حضور وہ جہاز بھی ٹھیک پہنچ گیا ہے اور بندے بھی ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے ہیں تو آپ نے اپنے دل کی جانب دیکھا اور فرمایا الحمدللہ اس نے پوچھا میں پہلے پریشانی کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ اب خوشی کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہم اللہ والوں کی ہر حالت میں توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے غمی کی بات بتائی تو میں نے اپنے دل کی جانب دیکھا کہ میرا دل اللہ کی ذکر سے ہٹ تو نہیں گیا تو میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو میں نے کہا الحمدللہ جب آپ نے خوشی کی حبر بتائی تو میں خوشی کا حبر سن کر میں نے اپنے دل کی جانب دیکھا میرا دل بھٹک تو نہیں گیا میرا دل کہیں اور تو نہیں چلا گیا دیکھا وہ خدا کا ذکر کر رہا تو میں نے کہا الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن مجھے اپنے دل کی فکر تھی کہیں وہ ہٹ تو نہیں ہے اللہ کے ذکر سے یہ عالم تھا آپ سے کسی نے سوال کیا حضور ہمیں یہ بتائیں رب کو راضی کیسے کریں رب کو راضی کیسے کریں آپ نے فرمایا کون اندہ ربک کل میت اندہ لگا سال فرمایا رب کے نزدیک اس طرح ہو جاؤ جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ مر چکا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں جو مرضی ہے وہ غسل دینے والے کی ہے وہ دائیں کرتا ہے دائیں ہو جاتی ہے بائیں کرتا ہے بائیں ہو جاتی ہے اٹھاتا ہے اٹھ جاتی ہیں اس کی اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں فرمایا تم بھی اسی طرح ہو جاؤ رب اٹھائے تو اٹھ جاؤ رب اٹھائے تو بیٹھ جاؤ رب حیالی صلی اللہ فرمائے تو آ جاؤ روزیں آئے تو آ جاؤ جیسے جب بلائے جس حالت میں بلائے اس طرح آ جاؤ پھر ایک مقام ایسا آئے گا جیسا تم کہو گے ویسا وہ کر دے گا خودی کو کر بلند اتنا آ کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاف اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے حضور غوث پاک رضی اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سنتے ہیں دعا فرمائے